جی میرا نام سیمسن سلامت ہے اور میں چیرمینہ روادالی تحریک اور روادالی تحریک جڑییں دراصل محبتان دی تحریک ہے اور اسی مختلف مذاہب تے فرقے جڑے نے اقیدے رکھن والے لوگ نے انہ دے درمیان اسی پل دا کردار دا کر رہے ہیں تاکہ ساڑے معاشرے تے جڑیاں نفرتانے قدورتانے لڑائی چگڑائے مارا ماری ہے جی دی وجہ تو ہزاراں قیمتی جانا جڑیاں نے زبان ہو گئی یعنی ضائع ہو گئی یعنی ایک چیز نو ختم کر کے ایسی ایک دوسرے سے قریب جڑے نا کو آئیے میں آج خاص طورت اپنے پائی جنہاں میں بڑا فین ہا اور کیونکہ اوہی تسی علامہ ناصر مدنی صاحب میں گول موجود ہاں اور کیونکہ بھی محبت دی گل کر دینے تو محبتہ بڑھ دینے اور سب تو بڑی گل لے کے پنجاب دے پترنے اور پنجابی زبان سے گل کر دینے تے چونکہ سانوی پنجاب اسی پنجاب دے اور اپنی پنجاب دی ماں بولی مو تے اپنے ساری ثقافت مو اسی بڑا پیار کر دیا تے انہا تے پچھلے دنہ تے کچھ جڑے احمق لوگ نے انہاں نے حملہ کیتا انہا تے تشدد کیتا تے میں چونکہ لاہور نہیں سا ہے گا میں نو تھوڑی دیر ہو گئی تاڑے تک پہنچن واس پہ لیکن میں جویں لاہور واپس آیا تھے میں ناصر محمود غزنوی صاحب جڑے میرے بڑے دوست نے اور انہا دا پاکستان امن دے حوالے نل بڑا کرتا آ رہے قومی امن کمیٹی دے چیئر مینوی نے تے میں انہاں ریکیسٹ کی تھی کہ میں نو ناصر مدنی صاحب نمیلو تے میں اپنے رواداری تحریک جڑے کارپون پورے پاکستان چڑے اور انہا دا تعلق سارے مذباتوں نے مسلمان وی نے کرسچن وی نے مسلمانہ دے بیچہ شیعہ وی نے سنی وی نے سارے انہاں ایک پلیٹ فارم دے جڑینا ہوئی کٹھا کیتا ہے اور اسی محبت دا پیغام دے انہی کوشش کر رہے ہیں تے جو کچھ ناصر مدنی صاحب تو آڈینل ہویا ہے میں اسی سمجھ دیا کہ بہت زیادتی ہے اگر تو آڈینل کسے نو اختلاف ہے کسے گال بھو تے او دے تے گال بات کیتی جا سکتی اختلاف دا مطلب اے نہیں ہے گا کیسی ایک دوسرے دے جان دے دشمن بان جائیے یا ایک دوسرے دے تشدد کریے یا جرائم جڑانا کریے تے میں اپنی پوری ساری رواداری تحریک والوں ایک ایک بندہ جتھے جتھے موجود ہے تے باقی جڑیاں ساڈی جڑی مسلمان کمیونٹی دے او دے علاوہ جڑیاں پاکستان چاہ اقلیتاں واسدیاں نے ہندو نے کرسچن نے سکھ نے باقی سارے والوں میں ایس واقع دی میں شدید الفاظ تے مسلمت کرداؤں تے تاڑی نال ازارے یاکی دیتی کرداؤں تُسی ساڑے پائی ہو تے ساڑی دعا ہے تُسی اے میں جڑینا محبتہ جڑینا بان دے رہو دین اسلام نو میں ذاتی طور پڑھے آئے میں پڑھنا پڑھے شوق نا پڑھنا میں مظاہر دا طالب پر آئے تے میں سمجھنا کہ دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے لیکن کچھ لوگاں نے اُس دین نو مشکل بناندی کوشش کی تی ہے تُسی اُس دین نو سادہ طریقے دینا لوگاں نے سامنے جڑینا بیان کر رہے ہو اور لوگاں نے اُس سمجھ بھی آ رہی ہے تے میں توڑی ساریاں خدمات دوں خراجتہ ہے اسی نوی پیش کرنا تے آج ازاری یاکی دیتی نہیں کرنا اسی تحریک شروع کی تی تھی افتہ پہلے کہ ازاری یاکی دیت کی لئی ہر بندہ اپنی دی پیٹے ہر جگہ تھے تے علامہ صاحب دی تصویر لائے تے میں ایک ہفتے تو لائی جے تصویر علامہ صاحب دی وٹسن تے جیڑا بھی منو رکھے گا کہ علامہ ناصر مدنی تصویر لگی ہے پائن دن تو تے آسی گیا جی ایک ہفتے گھٹ تو گھٹ تاڑے ترخواہ سے رواد داری تاریخ دے لوگاں اپا ہمیں ایک دن لئی کہ وہ کہ ازاری جگ جیتی ہو جائے گا کہ ایک دن لئی این آزی فوٹو اپنی ڈی پی دلات ہیں تاکہ پتہ لگے جڑے جڑے شر پسند ناصر نے تے جڑے کوئی پوزیٹیو کام نہیں کر سکتے وہ سڑ دے نے اینا دی کار کر دی تو ہر بندہ نا نو محبت کر دا ہے تے کچھ دلانو ہے اے دے کنو حسد ری ہے تے حاسدین نو پتہ لگ جائے کہ جننا تسی حق نو دبان دی کوشش کرو گے جننا تسی ناصر مدنی نو کسے نے تاکہ تے سارے تے نال کلو گئے کسے نوری جو کوئی تشددت تے غیر اخلاقی روییاں تے آئے گا پاہ میں کرسن بھی ہوئے گا ہوتے نال بھی جا کے کلو آنگے ہندو ہوئے گا ہوتے نال کلو آنگے ہسی پاکستانی کسے نور بہودگی تے اجازت نہیں دے آنگے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے حد مشکور ہوں تحریک رواداری کا اسلامت صاحب کا اور عزت معاف اور افیسر محمود بزمی صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد فیاض صاحب کا اور قنق جمیل احمد صاحب کا یہ تحریک رواداری کا جو وفد میرے پاس آیا میں لفظوں میں کیا بیان کروں کہ میرے پہ جو زخم آئے ہیں وہ جب میرے چانے والے میرے پاس آ رہے ہیں مختلف مذہبوں کے لوگ مختلف مختلف مکتبہ فکر کے لوگ تو میں اپنے وہ زخموں کو ان کی آمد اپنے لیے بیسے تسکین سمجھتا ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو آپ نے لفظ رکھا ہے تحریک رواداری اور اس نے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جو ہیں رواداری قیم بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سفر بھی کرنا جانتے ہیں کے لیے کسی کے پاس اپنے سے خرچ کر کے پہنچنا بھی جانتے ہیں اس دور میں سب سے زیادہ کمی ہے کہ ہم بین ضرورت کسی کے گھر جانا پسان نہیں کرتے ہیں بینہ لالچ اور یہ آپ کی جو تحریک ہے اس میں تمام مذہب شامل ہیں یہ آپ سلوٹ کے قابل ہیں کہ آپ کی تحریک میں سبھی مذہب کے لوگ شامل ہو چکے ہیں اور آپ پورے ملک میں ورک کا ریک نارو وال سے تم چلے اور میرے بھائی آپ لاہور میں آ کر رہ رہے اور پوری دنیا پہ اپنا پیغام روہ داری کا پچھا رہیں میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو اپنے گھر میں یہ گھر آپ کا ہے اور میں پیغام بھی روہ داری کی تحریک کے پریڈ فارم پہ دیرہ چاہتا ہوں کہ ناصر مدنی کا نام آپ لوگوں سے اچھا ہوا ہے کیونکہ میں نے بھی محبتوں کا پیغام دیا ہے میں نے بھی لوگوں کو روہ داری کا پیغام دیا ہے اور برداشت کائی اور میں شیر پڑھے پنجابی دیوے چے کہ مٹھا میوہ بیری دیوے تے موڑ بی وٹے کھاوے عدین اسلام نو مننو والا موڑ بیری بان جاوے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑ جن دے کئی کچے جیڑے پکن لال محمد ہوئی کھان دے بٹے دیکھ لیں میں نے جب سے یہ آدھسہ ہوا آج تک کسی انٹریویو میں کوئی متشدد لفظ نہیں بولا کوئی انتقامی لفظ نہیں بولا میں نے بولنا بھی نہیں ہے میرا مشن جو ہے وہ صرف مشن یہی رہے گا جو ویسے محبت پرے انداز اور مسکرہت وارے لہجے میں جو چھوٹی سے چھوٹا طبقہ جو اکثر گاؤں میں فیمس شخصیات نہیں جاتی فیمس سکالر نہیں جاتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا میں ہر گاؤں گاؤں جاتا ہوں خواہ وہ پانچ مرلے کی مسجد ہے خواہ وہ دس مرلے کی ہے خواہ وہ دو مرلے کی اب میری تاریخ ہے کہ میں اپنے کام چھوڑ دیتا ہوں مگر یہ جو کام میں نے شروع کیا یہ نہیں چھوڑتا میرے بارے مشہور ہے کہ میں وعدہ فلافی نہیں کرتا جو پروگرام دیتا ہوں وہاں پہنچتا ہوں میں تہہ دن سے مشکور ہوں تحریک رواداری کا جناب عزت محب سلامت مسیح صاحب کا سیمسن سلامت مسیح اور عزت محب پروفیسر صاحب اور آلی جناب اور ان کے رفعات کے بعد میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں اپنے گھر میں ان کو پاکر اپنے دکھ میں شریف پاکر تہہ دن سے مشکور ہوں کہ آپ میری دل جوئی کرنے کے لئے آئے اور پوری دنیا کو آپ نے پیغام دیا ہے کہ ہم ہر اس آدمی کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ ظلم ہو تو ہم اس مظلوم کی دادرسی کرنے کے لئے اس کے گھر پہنچتے ہیں اللہ آپ کو اس مشن پر کامیاب فرمائے اور پوری دنیا کے مذہبوں میں امن برداش اور آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی کریں سبھی کہ اے اللہ اپنی رحمت سے یہ کرونا ویرس سے ہمیں محفوظ فرماؤں میرے مالک پوری دنیا کو اس کرونا ویرس سے محفوظ فرماؤں آپ بھی مبتوں والی دعا ذرائیے سنے کے لئے رب کائنات ہم کچھ سے اتجاب کرتے ہیں کہ یہ جو آفت پوری دنیا میں ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ اور اس وقت جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دعو فرمائے جی پر فرصہ آبی کرونا کے لئے یا اللہ پاک ہم تجھ سے ترے سارے خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کے حفظ و امان حفظ و امانت طلب کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت فرماؤں ہمیں اپنی حفاظت میں اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانگ لے اور کرونا کو مسلمانوں سے پاکستان سے اور پوری دنیا سے ہر شخص سے دور فرماؤں اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہم تمہیں بھول چکے تھے ہماری اپنی ہی گلتیاں ہیں اے اللہ تیرے گھر بند ہو چکے مستوں کی رون کے کم پڑ گی اے اللہ ہم تیرے سے رو کر دعا مانتے ہماری گلتیاں سے درگزر فرماؤں اور پوری اقوام عالم کو پوری دنیا کے ایک ایک انسان کو اس وبا سے نجات عطا فرماؤں اے اللہ پوری دنیا کے ملکوں کو اے اللہ پوری دنیا کے مذہبی رہنماؤں اب تیری طرف چل نکلے ہیں لوگ بھی اے اللہ ہمیں ایک موقع دے دے ہم تجھے راضی رکھیں گے اللہ اس وبا کا پر طاقتیں بھی مقابلہ نہیں کر سکی بڑی بڑی سویٹو طاقتیں بھی مقابلہ نہیں کر سکی اے اللہ ہم دھرتے دل سے دعا کرتے لوگ گلے نہیں مل رہے ہاتھ نہیں ملا رہے یہ کیسا عذاب آگیا دنیا میں کہ کوئی سفر نہیں کر رہا کوئی گھر سے نہیں نکلنے دے رہا اے اللہ تیری نبی نے کہا دا دنیا سجن المومن دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے اللہ ہم اپنی اپنی نیکیاں نہیں جانتے ہم صرف تیری رحمت جانتے اپنی رحمت کے صدقے اپنے محبوب کی امت سمجھ کر اور پوری دنیا میں جتنے بھی مولا کریم تیرے نبیوں کے پیروکار اس دنیا میں موجود اے اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما امام انسانوں پر رحمت فرما انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں لے آپ کا ناصر مدلیش آپ سے مقاطب ہے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو کرونا ویرس چلا ہے اس پہ بہت زیادہ استحاب کی ضرورت ہے مذہبی رہنماؤں کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو اس کے طریقے بتائیں یہ ڈاکٹروں کا کام اور ڈاکٹروں کی تجویز پہ عمل کریں انہوں نے ساری محکمہ سیت میں زندگی گزاری ہے اور جو ڈاکٹروں نے بتایا وہ ہمارے اسلام نے بھی بتایا اور پوری دنیا کے مذہب نے بتایا کہ سفائی رکھو تو اس لیے ہاتھ ساف کریں بار بار اور پھر جو ہینڈ واش کریں اور پھر جو آپ کسی سیٹ پہ بیٹھیں تو اس سیٹ پہ پھر اس کی بھی سفائی کریں اور پھر کرونا ویرس میں کسی سے ہاتھ مت ملائیں جب دور سے آئیں تو ایسے کر لیں یا اپنے سینے پہ آترا کے محبت کا اظہار دے دیں اور زیادہ گیدرین نہ کریں ایک سے دوسرا آدمی دوسری طرح مو کر کے سانس نہ لیں ماسک کا انتظام کریں آپ ماسک اگر آپ کو نئی بزار سے مر رہا تو گھر سے کپڑا لیں یعنی آج کل جو نئے بیگ چلے ہیں وہ کاغذ کے پلسٹک کے نہیں ہیں وہ اسی طرح کے کاغذ چلا ہے اس میں آپ داگے ڈال کر وہ لے لیں وہ جرسیم روک سکتا ہے ابھی میرے پاس یہ تحقیق پہنچی ہے تو اس لیے آپ گصہ بھی نہ کریں کہ ملتے نہیں آتنی یہ ہماری صحت کا مسئلہ ہے اور آپ کے گھر میں کرونا ویرس نہیں ہے یہ آپ باہر سے لے کر آئیں گے اس لیے میں آپ کو بولتا ہوں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے گھر میں گزاریں اور گھر میں بھی سارے افراد کٹھیں نہ مت بیٹھیں یہ لگ لگ بیٹھیں ضرورت کے تحت قریب آئیں ضرورت کے تحت باہر سودہ صرف لینے جائیں اور زیادہ سے زیادہ انسانیت کا ساتھ دیں ایک انسان اگر کرونا ویرس کا شکار ہوتا ہے تو اگر وہ لوگوں کو ملے گا تو لوگوں کو اور زیادہ یہ مشکلات بڑھیں گی یہ پاکستانوی گریم ملک ہے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں صرف پورے ایکیس کروڑ بائیس کروڑ عوام میں دو ہزار وینٹی لیٹر اور ہمارے جناہ اسپیٹل کتنا بڑا وہاں صرف بارہ وینٹی لیٹر ہیں آئی سی یو آڈ میں تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے پیل کرتا ہوں اپنے چانے والوں سے اور پورے پاکستانیوں سے اور پنجابی اور اردو سمجھنے والوں سے میرے چندوں خدا واسطے ہاتھ شیخ اینڈ مت کرو دور سے ایسے کر لو خدا کے لیے ڈاکٹری تجاویز پہ عمل کریں پاک فوج کا ساتھ دیں پاک فوج کے جو ڈاکٹر میدان میں آئے آئی سلوٹ یو وہ ماں کے بچے ہیں اس لیے وہ خوفزدہ دار فوجی کی شان ہے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا فوجی آخر دم تک لڑتا ہے میں پاک آرمی کے پاک جوان ڈاکٹروں کو سلوٹ کرتا ہوں آئی سلوٹ یو اور میں اپنی فوج کو آج میس کر رہا ہوں آئی میس یو آئی لائک یو کہ آج مشکل وقت میں جیسے سلاف زلزلہ زدگان میں آپ سامنے آتے ہیں سلامی اسی طرح آپ آج اس قوم کے مسئلے پہ کرونا وائرس پہ اور کمانڈر کانفرس ہوئی میں آئی سلوٹ یو کہتا ہوں پاک فوج کو اور ہماری پولیس کو جو دن رات مارکٹیں بند قرارین سے تامن کرو پنجاب پولیس صد پولیس کیپی پولیس بلوچستان پولیس اور کلکل بستستان پولیس یہ ہمارے پیادے کے لیے دکانے بند کر رہے ہیں ساری زندگی ہم نے کمایا ہے تو وہی ایک ماہ پندرہ دن دو ماہ اللہ کرے یہ دس دن میں وبا چلے جائے سب ہی دعا کریں اللہ ہمیں اس حافظ سے محفوظ فرمائے تو میں یہی پہ ڈاکٹر اور نرسوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں جو اس مشکل گھڑی میں اپنی ڈیوٹیوں پہ ہیں وہ ماہوں کی بیٹیاں ہیں وہ ماہوں کے بیٹے ہیں میں ان کمپورڈروں کو یا نرسوں کو اور جتنے آسپیٹل سے یا اس ٹیم میڈیکل سٹور کھلے میں میڈیکل سٹور والوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ کھول کے بیٹے ہوئے ہیں میرا پیغام ہے میرے چانے والوں کو کہ خدا کے لیے یہ جتنے یہ فاستی تدابیر ہے اس پر عمل کریں اور آخری پیغام ہے کہ سب سے زیادہ گھار میں کرونا ویرس نہیں ہے کرونا ویرس تم نے باہر سے لانا ہے یہ چاہتے ہو کہ باہر سے کرونا ویرس آئے اور مرہ خاندن اجڑے یہ کوئی نہیں چاہتا اس لیے آپ باہر مات جائیں صرف ضرورت کے تحت باہر جائیں اللہ آپ کا امیون اصر